ہیلو دوستو اردو لاجی آفیسل چینل میں آپ کا ایک بار فیسل خیر مقدم ہے آج بیہار میں آٹھ بارہ دوہزار تیس کو جو بی پی ایسی ٹی جی ٹی کا ایزام ہوا ہے اس کے انسر کی لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں تو سوال نمبر اکہتر سے لے کر کے پنچانبے تک سوال نمبر اکہتر سے لے کر کے پنچانبے تک اقتباس دیے گئے ہیں عبارت دی گئی ہے اور اس عبارت سے چھاڑ کر کے اس کے جوابات لکھنے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے جوابات بتانے ہیں تو دیکھئے عبارت دی گئی ہے یہ اقتباس دیا گیا ہے پنڈیت بریج نرائن چکبست 882 میں فائز آباد میں پیدا ہوئے اس طریقے سے عبارت بڑی سی ہے اور پھر اسی سے سوال بنایا گئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم آتے ہیں سوال پر سیدے چکبست کہاں پیدا ہوئے تو بریج نرائن چکبست کہاں پیدا ہوئے تھے فائز آباد میں پیدا ہوئے تھے اس کا جواب بجائے گا آفسر نمبر سی پھر آتے ہیں آگلے سوال پر ابھی آپ کا آفتاب وقالت دنیا وقالت کو منور بھی نہ کر پایا تھا گہ نہ گیا تو اس جملے میں تراکیب کی نشان دے کیجئے تو اس میں دو تراکیب استعمال کی گئی ہے یعنی ایک سے زیادہ آفتاب وقالت اور دنیا وقالت تو اس کا جواب بجائے گا آفسر نمبر دی والا ٹھیک ہے آتے ہیں آگلے سوال پر چکوست کس لیے رائے بریلی گئے تھے تو یہ رائے بریلی اسٹیشن پہ گئے تھے اور جو ہے وقالت کی سلسلے پہ گئے تھے ایک مقدمہ تھا اسی وقالت کی سلسلے پہ گئے تھے اور وہیں پہ جو ہے رائے بریلی اسٹیشن پہ ان کا انتقال ہو گیا آفسر نمبر سی ہو جائے گا تو تیتر ہو گیا پھر آتے ہیں چکوستر نمبر پر چکوست کی نظموں کا موضوع کیا ہے تو ان کی نظموں کا موضوع ہے وطن پرستی اگلے سوال پر آتے ہیں چکوست کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی تھی تعلیم و تربیت تو ان کی تعلیم و تربیت ہوئی تھی لکڑوں میں عبارت میں مل جائے گا ٹھیک ہے پھر ہم آتے ہیں آگلے سوال پر سوال نمبر چھیتر پر چھیتر پر اب دوسری عبارت ہے تو یہ دیکھت سرسید سے مطالق یہ ایک عبارت ہے کہ سرسید سترہ اکتوبر سترہ کو دہلی میں ایک علم دوست آسودہ یہاں پر یہ ساری عبارت دی گئی ہے اور پھر اسی عبارت سے جو ہے سوال پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ساری عبارت دی گئی ہے اور اسی عبارت سے سوال پوچھے گئے ہیں تو عبارت کو نہ پڑھتے ہیں جللی سم سوال پر آتے ہیں کہ کس نے سرسید کے دادہ کو جواد الدولہ کا خطاب دیا تھا کس نے دیا تھا تو یہ دیا تھا کس نے عالمگیر نے کس نے دیا تھا عالمگیر نے ان کو جو ہے عالمگیر سانی جو باشتہ تھے انہوں نے خطاب دیا تھا پھر اگلے سوال پر آتے ہیں قصہ سے کہ تربیت میں کس کا اہم رول ہے تو ان کی والدہ کا اہم رول ہے ٹھیک ہے عبارت میں اس کا جواب مل جائیں گے آئین اکبری کس کی کتاب ہے آئین اکبری اس کی تصریح یہ تھی تو اس کا جواب ہو جائے گا اپسن نمبر سی اگلے سوال ہے کہ سرسید نے کس سن میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا تھا سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا تھا انہوں نے اٹھارہ سو باسٹ میں ٹھیک ہے پھر ہم آتے ہیں اگلے سوال پر سرسید نے کون سا رسالہ جاری کیا تھا تو یہ جاری کیا تھا تہزیب ال اخلاق ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عبارت میں مل جائے گی یہاں دیکھیں اوپر عبارت جو دی گئی ہے اس میں یہ ساری چیزیں مل جائے گی ٹھیک ہے نا رسالہ تہزیب ال اخلاق جاری کیا تھا اور اب الفضر کی جو کتاب تھی آئین اکبری ہو گئی اور اٹھارہ سو باسٹ میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا تھا ٹھیک یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو مل جائیں گی اور ان کی پروریس وغیرہ ان کی والدہ نے کی دی ٹھیک ہے یہ لیے آتے ہیں اگلے سوال پر پھر اکتباز دیا گیا ہے ٹھیک ہے اکتباز دیا گیا ہے ابوالکلام آزاد سے مطالب یہ اٹھاسو اٹھاسی میں مکہ موظمہ پیدا ہوئے تھے تاریخی نام ان کا کیا تھا فیروز بختہ اور اس ساری چیزیں ان کے بارے میں دی گئی ہیں ٹھیک ہے پھر اسی سے اسی سے سوال پوچھے گئے ہیں تو ابوالکلام آزاد کا تاریخی نام کیا تھا تاریخی نام ان کا تھا فیروز وقت پھر اکیاسی کے بعد بیاسی پہ آتے ہیں جنرلیسٹ کے لیے اردو میں کون سی اسطلاح استعمال کی گئی ہے یعنی جنرلیسٹ کو اردو میں کیا کہا جاتا صحافی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اردو میں کیا کہتے ہیں صحافی ہندیم کہتے ہیں پترکار پھر آتے اگلے سوال پر الحلال کیا ہے الحلال ایک رسالہ نکالا تھا انہوں میں ٹھیک ہے نا تحریک کے آزادی کو تقویت دینے کے انہوں نے دو رسالہ نکالتے ہیں الحلال اور البلاگ تو رسالہ جو ہے اس میں آپ سر میں کہی ہے نہیں اس میں سے کوئی نہیں اس کا جواہ ہو جائے گا آپ سر نمبر ای حبیب رحمان خان سیروانی کے نام جو خطوط لکھے گئے تھے وہ کس نام سے لکھے گئے تھے غبار خاتر کے نام سے لکھے گئے تھے کس نام سے غبار خاتر کے نام سے اور پھر اگلا سوال ہے اگلا سوال ہے کہ کس سن میں مولانا آزاد انڈیا نیشنل کانگریز کے صدر بنے تھے انڈیا نیشنل کانگریز کے صدر صدر کب بنے تھے یہ یہ بنے تھے 1900 23 میں ٹھیک ہے نا کب بنے تھے 1925 میں اس کا جواب یہ ہو جائے گا پھر ہم آتے ہیں اگلے سوال پر سوال نمبر 85 پر تو اس میں پھر جو ہے عبارت دی گئی ہے کہ اونٹ پر دو مسافر ریگستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے چلتے چلتے دونوں ایک ہی جگہ پہنچے جہاں بہت سے درخت سے تو اس طریقے سے اس کی عبارت لمبی سی ہے اس کو پڑھ لیجئے گا اور پھر سوال ہے اسی سے کہ مسافر کہاں سفر کر رہے تھے تو مسافر ریگستان میں سفر کر رہے تھے اور ریگستان آپسان میں نہیں ہے اس لئے آپسان نمبر ای اس کا درست ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے اونٹ پر دو مسافر ریگستان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے تو آپسان میں ریگستان ہے نہیں اور پھر اگلے سوال ہے کہ دونوں مسافر کھانے کے لیے کہاں بیٹھ گئے تو دونوں مسافر کھانے کے لیے کہاں بیٹھ گئے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے کہاں بیٹھے ایک درست کے سائے میں تو اس کا آپسن نمبر ایک تو اس میں پھر آؤ لکھا ہوا ہے کہ پہلے مسافر کے پاس پانچ روٹیاں تھی کتنی روٹیاں تھی پانچ روٹیاں تو اس میں دیکھیں سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ پہلے مسافر کے پاس کتنی روٹیاں تھی پہلے مسافر کے پاس پانچ روٹیاں تو پانچ آپسن میں ہے نہیں اس لیے آپسن نمبر ای ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر جب دونوں کھانے پر بیٹھے تو کیا ہوا جب دونوں لوگ کھانے پر بیٹھے تو اس کے بعد کیا ہوا ایک مسافر پھر ادھر سے گزر گزر رہا تھا ٹھیک ہے تو اس کا جواب ہو جائے گا کہ ایک اور مسافر ادھر سے گزرا اور پھر اگلا سوال ہے کہ تیسرے مسافر نے تیسرے مسافر نے دونوں کو کتنے درہم دیئے یعنی کتنا دیا تھا ٹھیک ہے کتنا دیا تھا آٹھ دیرہم دیا تھا کتنا دیرہم آٹھ دیرہم یہ دیا تھا تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا آٹھ دیرہم ٹھیک ہے تو اس کا ہو جائے گا آپسافر نمبر سی ٹھیک پھر ہم آتے ہیں سوال نمبر ایک کعام بے پر سوال نمبر ایک کعام بے پر آتے ہیں لیکن اب پھر آگیا ہے اکتباس آگلا اکتباس آگیا تو اکتباس یہاں پر دیکھئے اکتباس دیا گیا ہے یوں تو ہندوستان میں بہت سی عظیم حسین فن تعمیر کے نموے موجود ہیں لیکن تاج محل کی عمارت سب سے دلکس اور بے مثال ہے جہاں تاج محل کی بارے میں ساری عبارت دی گئی ہے ٹھیک ہے تو ہم سوال پر سیدھے سیدھے آجاتے ہیں سوال ہے کی کس سن میں یونیسکو نے تاج محل کو عالمی ثقافتی ورسے میں شمار کیا تو یونیسکو نے کب شمار کیا تھا 1983 میں تو اس کا جواب ہو جائے گا آپ سے نمبر سی پھر اگلا سوال ہے کی تاج محل کی تعمیر میں اسلامی طرز تعمیر کے علاوہ کس طرز تعمیر کے عزا کا ملاب نظر آتا ہے تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے اس میں فارسی، ترکی، ہندوستانی، اسلامی طرز تاریخ کے عزا کا حسین امتزاد ہیں تو اس میں دیکھئے فارسی، ترکی اور ہندوستانی تو اب آپ سن میں آجائیے فارسی، ترکی، ہندوستانی فارسی، ترکی، ہندوستانی یعنی ایک سے زیادہ ہے تین ہے نا ایک سے زیادہ ہوگئے تو آپسن نمبر اس کا دی درست ہو جائے گا ٹھیک ہے آپسن نمبر دی اس کا درست ہوگا پھر ہم آتے ہیں اگلے سوال پر تاج محل کو کس دور کے ساتھ آجائبات میں شمار کیا جاتا ہے کس دور پر شمار کیا جاتا ہے تو یہاں دیکھئے لکھا ہوگا ہے کہ دور جدید ٹھیک ہے نا اسے دور جدید کے ساتھ آجائبات میں شامل کیا گیا تو اس کا جواب ہو جائے گا اس کا جواب ہو جائے گا دور جدید ٹھیک ہے آجائبات کا واحد کیا ہوگا آجائب کا ہوتا ہے آجائبات آجائب تو آفسر میں ہے نہیں تو ان میں سے کوئی نہیں ہوگا کیا ہوگا ان میں سے کوئی نہیں اگر ہوتا کہیں آجائب آجائب کھانا دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوگا ہے اگر کھانا نہ ہوتا آجائب ہوتا آجائب کا آجائبات ہو جاتا تو خیر اس کا آفسر نمبر ای درست ہے ہم آتے ہیں سوال نمبر پنچان پر تاج محل کس دریہ کے ساحل پر بنایا گیا ہے جس میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل پائے جائے زمانہ حال یعنی موجودہ زمانہ مستقبل تو اس کو فیلے مزارے کہتے ہیں ٹھیک ہے آفسر نمبر بی درست ہے پھر آتے ہیں آگلے سوال پر نائنٹی سیون پر زیل میں سے مونس کی نسان دے کیجئے مونس مونس اس میں کون ہے اس میں بات تحریر دونوں اس میں آفسر نمبر ڈی اس کا درست ہو جائے گا ٹھیک ہے آفسر نمبر ڈی اس کا درست ہو جائے گا پھر اگلے سوال پر آتے ہیں زیل میں سے کون سا لفظ صابقہ کا استعمال ہوا ہے کون لفظ میں صابقہ صابقہ مانی ہوتا ہے جو شروع میں جڑتا ہے اسے دیکھیں جادو گر، بازگر ہے نا تو یہ تو بعد میں جڑا تو یہ لاحقہ ہے اس میں دوا خانہ شفا خانہ تو یہ کیا ہے یہ بھی جو ہے بعد میں جڑا یہ ہے لاحقہ ہو گیا آزادی کچھ ہے نہیں سابقہ پوچھا گیا ہے سابقہ اس میں کوئی شہ نہیں تو اس کا آفسر نمبر ہی درست ہوگا ٹھیک ہے پھر ہم آتے ہیں اگلے سوال پر اس میں جامید کی کتنی قسمیں ہیں اس میں جامید کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا مزدد ہے اس میں معرفہ اس میں نقرا دو چیزیں یا اس میں عام یا اس میں خاص یا اس معرفہ اس میں نقرا تو یہ ہو گیا آفسر نمبر اے درست ہو جائے گا سو نمبر پہ آتے ہیں وہ نام جو کسی خوبی یا بڑھائی کی وجہ سے پڑ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو للا کب کہتے ہیں اور پھر باغیچہ باغیچہ کیا ہے مکبر زرف مسگر سگیرہ سے بنا ہوگا سگیر چھوٹا سے باغ ہے باغ کیا ہوگا باغ مکبر ہے باغیچہ مسگر باغیچہ کچھ اگر نا یعنی بڑے سے چھوٹا بڑے سے چھوٹا ہونا کیا کہلائے گا باغ بیچہ کہلائے گا تو یہ آپسر نمبر اس کا سی ہو جائے گا ٹھیک ہے آتے ہیں اگلے سوال پر درج زیل میں درج زیل میں سے اس الفاظ کی نسائن دہی کیجئے جو بعض معنوں میں مذکر اور بعض معنوں میں دونوں میں استعمال ہوتا ہے تو جیسے ایک تو آپ تو بہت مشہور ہے ایک یہ یہ مغریب تو آپ مغریب اس کا آپسر نمبر ہو جائے گا دی یہ دونوں میں شمار ہوتا ہے ٹھیک نا چلیے آگے آتے ہیں ابتدہ کی زید ابتدہ کا اپوزیٹ ویلوم انتہا ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلے سوال پر آتے ہیں پارسین پارسی ایک مذہب ہوتا نا پارسی لوگ تو پارسی کا ہو جائے گا پارسین تو پارسین کیا ہے پارسین مونس ہے اس کا مذکر جو ہوگا وہ پارسی ہوگا ٹھیک ہے نا ایک مذہب ہوتا ہے پھر اگلے سوال پر آتے ہیں سونار سونار کا مونس کا ہوگا سونار سونار کا ہوگا سونارین کیا ہوگا اس کا سونار کا ہوگا سونارین جسے لوہار نہیں ہوتا لوہار لوہارین سونار سونارین چمار چمارین ٹھیک ہے نا تو یہ ہوتا ہے تو اس کا جو ہے ہو جائے گا سونارین پھر اگلے پر آتے ہیں زمانہ کے لحاظ سے فیل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں زمانہ کے لحاظ سے پوچھا ہے تو یہ ہو جائے گا آپسہ نمبر سی چھے قسمیں ہیں اگلے سوال پر آتے ہیں مندرجہ زیل میں کون سا فیل ہے جلدی جلدی پڑھ اس طرح لکھ سبق سنا یعنی کسی کو حکم دیا جا رہا ہے جب کسی کو حکم دیا جائے یا ادھر آ پھول مت توڑ نیچے بیٹھ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ فیل امر پر ہوتی ہے ٹھیک نا یعنی کسی کو کسی کام کے لیے حکم دینا فیل امر کہہ لاتا ہے پھر اگلے سوال پر آتے ہیں سوال نمبر 108 پر 108 ہے ہم آئے میں کون سا سائے گا ہے ہم آئے ہم کا مطلب جمع متقلم اس میں نہیں ہے کچھ تو اس کا اپسن ان میں سے کوئی نہیں ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کا ہو جائے گا آپ سے نمبر ای پھر اگلے سوال پر آئے گا ہے دیں گھاکنا یعنی اپنی بڑھائی کرنا سیکھی بگارنا تو سیکھی بگارنا تو ٹھیک ہے تعلیم انہیں وہی اپنی بڑھائی کرنا تعلیم تو اس کا دو آپسن سہی ہے اس کا مطلب آپسن نمبر ڈی اس کا درست ہوگا دونوں چیزیں وہی ہیں ہم مانی ہیں صرف پھر آگے آتے ہیں اگلے سوال پر سوال نمبر سوال نمبر 110 پر سب کہاں کچھ لالاؤ گل میں نمائی ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کی پینہ ہو گئی تو اس میں جو ہے پوچھا گیا ہے سنات تو اس میں کون سنات ہے اس میں تعلیم غالب کا بہت ہی ماشور شئے رہی ہے اگلے سوال ہے سوال نمبر 111 ڈل ڈی گئے اس میں کیا ہے اس میں جو ہے اتف ہے ہم نے بتایا ہے نا اور جب اور بیچ میں اور آ جائے تو یہ اتف ہو جاتا ہے اتف ہو جائے گا پھر اگلے پر ہے 112 نمبر پر قوائد میں الیف واو اور یہ کے علاوہ دیگر تمام حرف کو کیا کہتے ہیں جیسے الیف سے بڑی تک لکھے گئے ہیں اس میں سے الیف واو یہ کو نکال لیا جائے باقی حرف کو کیا کہیں گے حرفیں صحیح دو چیز ہوتا ہے نا حرف علت ہوتا ہے اور حرفیں صحیح ہوتا ہے تو الیف واو یہ یہ ہو جائے گا حرف علت یہ صحیح پوچھا گیا ہے آپ سننمبر یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے گزل کے سب سے بہتری شیر کو کیا کہتے ہیں بیتل گزل کہتے ہیں حاصل گزل کہتے ہیں شاہ گزل کہتے ہیں شاہ بیت یا سا آپ گزل دونوں باتیں بیتبانی شیر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا دو آپسن صحیح ہے اس کا مطلب آپسن نمبر ڈی اس کا دور ہوگا کیسے پوچھا گیا ہے ہس بالا میں سے ایک سے زائد ٹھیک تو آپسن نمبر ڈی دورست ہے اس کا پھر آتے ہیں سوال نمبر ایک سے چودہ پر خواب خوش میں جو واو ہے اسے کیا کہتے ہیں جنہی ہے ایسا جو لکھا تو جائے لیکن پڑھا نہ جائے جیسے خواب لکھا گیا خواب پڑھا گیا خوش لکھا گیا خوش پڑھا گیا ہے نا تو واو مادولہ کہتے ہیں یعنی ایسا جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے واو مادولہ پھر اگلا سوال ہے کہ اسطلاح میں شیر میں کافیہ کے بعد آنے والے مقرر لفظ کیا کہتے ہیں کافیہ کے بعد کیا آتا ہے کافیہ کے بعد آتا ہے لاشٹ میں ردیف پھر ہے یہ بھی نہ پوچھا سیاد نے کون رہا کون رہا ہو گیا ٹھیک ہے نا دیکھیں رہا اور رہا دیکھنے میں سیم لگ رہے ہیں اور لیکن اس کے دونوں کے معنی آلگ لہے ہیں یہ تجنیس ہے حالکہ تجنیس میں بھی کئی کس میں ہوتی ہے ایک ہوتا تجنیس ہے محرک یعنی ہرکت چینج ہو گئی لفظ کی جیسے کون رہا کون رہا ہو گیا دیکھنے میں جیسے لگ رہا ہے لیکن پرک ہے اس میں ٹھیک ہے نا جسے نہیں ہے گلے سے لگتے ہی جتنے گلے گلے تھے بھول گئے تو گلے اور گلے تو وہی چیز ہے اس میں بھی تجنیس ہے اس میں بھی تجنیس سے محرک تو یہ ہو جائے گا تجنیس آگے آتے ہیں اگلا سوال ہے ایک سو سترہ جس جس سے کسی چیز Rus کو تشبیح دی جائے اسی کیا کہتے ہیں انہوںوں نے بطرنا جس چیز کو تشبیح جائے اس کو مصبع کہتے ہو اور جس چیز سے تشبیح دیا اس سے مصبب بہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا آگے اگلا سوال ہے کہ ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائی شراب کیسی ہے اس سے ہر میں ہستی کو کس سے تشبیح دی گئی ہے اب یہ دیکھیو نا ہستی اپنی حباب کیسی ہے یعنی حباب کے جیسے ہے تو ہستی کو حباب سے تشبیح لی گئی ہے آپ سے نمبر سی اگلا سوال ہے کہ انگریزی لبز سملی کے لیے علم بیان میں کون سی استعمال کی گئی ہے سملی کو تشبیح کہتے ہیں کیا نا انگریزی میں تشبیح کہتے ہیں اب تشبیح اس میں کہیں ہے نہیں آپ سن میں تشبیح اس میں کہیں ہے نہیں تو اس میں اسے کوئی نہیں ہو جائے گا آپ سن نمبر کی اس کا درست ہے ٹھیک ہے اگلے سوال پہ آتے ہیں مکدوب مکتوب الے سے کیا مراد ہے یعنی جس کے نام خط لکھا جائے اسی کو کہا جاتا ہے مکتوب الے مکتوب کی جمع کیا ہوگا مکتوب کی جمع ہوگا مکاتیب مکاتیب آپ سمیں دیکھیں جہاں پہ ہے اس کی جمع ہوگا مکتوب مانے خط رہی ٹھیک ہے نا آگے آتے ہیں قریب کی زد کیا ہوگی قریب بائید بائید اس میں ہے نہیں نزدیک قریب پاس تو اس میں سے کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا آگے دیکھتے ہیں اگلے سوال پر مجلس کی جمع مجالیس مجلس کی جمع مجالیس پھر اگلے سوال پہ آتے ہیں کہ درج زیل میں سے محورے کی نشاندہ ہی کیجئے محورہ 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 مہمتا ہے نا جس کے آخر میں نا کی علامت آئے ایسا کوئی جملہ ہو جس کے آخر میں نا کی علامت ہو اس میں اسی کو محورہ کہتے ہیں تو اس میں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اس میں آیا نہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ بھی نہیں پاپڑ بیلنا یہ ہے یہ اسی کو کہتے ہیں محورہ یہ دونوں ضرب المسل ہے یہ ٹھیک نا یہ دونوں ضرب المسل ہے سوال محورہ پوچھا گیا تو آپ کا نمبر 30 اس کا درست ہوگا پھر اگلے سوال پہ آتے ہیں کھچڑی پکانا اس سے کیا مراد ہے کسی نہیں کہتا ہے کیا کی کوئی بات کر رہا کہتے ہیں کیا کھچڑی پک رہی ہے یعنی خفیہ کوئی بات ہو رہی ہے یہ خفیہ سلام اسویرہ اسی کو کہتے ہیں کھچڑی پکانا پھر اگلا 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 26 نمبر ہے کی تشبیب کس سنف کا حصہ ہے تشبیب تشبیب کس میں ہے پائیاتی ہے کسیدہ میں پائیاتی ہے کسیدہ کا جو جز ہے پہلا جز ہے اسی کو تشبیب کہتے ہیں اے بھائی تشبیب گریاد مدد دعا ہوتا ہے نا تو وہ ہی ہو گیا اگلے سوال پہ آتے ہیں سوال مبارے ڈرچ زیل میں سے سابقہ کی نسان دے گی یہ سابقہ مانی ہوتا ہے جو پہلے جوڑتا ہے ٹھیک ہے نا جو پہلے جوڑے گا اسے سابقہ کہتے ہیں جیسے انمول ہے نا کیا ہے انمول یہاں لفظ ان پہلے جوڑ گیا ہے پرادیس خوشبو ٹھیک یہاں دیکھیں یہاں دیکھیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو ایک سے زیادہ ہو جائیں گے تو آپ سے نمبر ڈیس کا درست ہو جائے گا سابقہ پوچھا ہے تو اس سابقہ اس میں کئی ہو جا رہے ہیں تو آپ سے نمبر ڈیس کا درست ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ ایک سے زیادہ ایسی ایک ایسی نظم جس کے ہر بند تین مصری پر ہو تین مصری پر ہو کیا ہو گیا مسلس تین مصری پر جو مستمیل ہوگی کوئی نظم تو مسلس ہو جائے گا پھر اگلے سوال پر آتے ہیں سوال نمبر ڈیس ایسا اس میں جو اوزار یا ہتھیار کا نام ہو اوزار یا ہتھیار کا نام تو کیا کہا جائے گا اس میں آلہ کہا جائے گا آلہ مانے کسی چکا آلہ اوزار تو آلہ تو اس میں کہی آیا نہیں تو ان میں سے ہو ہی نہیں ٹھیک ہے نا حرف شمشی حرف شمشی کی تعداد کتنی ہے شمشی کمری کی تعداد کتنا ہوتی ہے چاہوی دار نے بتایا گا تو اس کا ہو جائے گا آپسن نمبر سی پھر اگلے سوال پر آتے ہیں کہ درج جملوں میں ماضی بائید کی نشان دہی کی گئے ماضی بائید آیا تھا یہ بارا آپسن صحیح ہوگا ٹھیک ہے پھر اگلے سوال پر آتے ہیں اگلے سوال پر آتے ہیں کہ درج جملوں میں متضاد جملے کی نشان دہی بھی ہے تجارت میں فائدہ اور نقصان بھی ہے تو یہ تو فائدہ اور نقصان اس میں تو ہے میمانوں کے آنے سے خوشی ہوتی ہے اور جانے سے گم تو خوشی اور گم اس میں بھی ہے یعنی بیوالم بھی ہے سونے سے صحت پر صحت متاثر ہوتی اس میں کچھ نہیں ہے یعنی اس کے دو آپسن صحیح ہے تو حسب بالا میں سے ایک سے زائد یہ آپسن نمبر ڈیس کا درست ہو جائے جا رہا پوچھا جا نا متضاد پوچھا ہے تو دیکھئے یہاں متضاد آ رہا یہ بھی ہے دونوں آپس میں متضاد ہیں تو آپسن نمبر ڈیس کا درست ہوگا پھر آتے ہیں سوال نمبر 133 پر اونٹ رے اونٹ تیری کونسی کل سیدھی میں کونسی کیا ہے یعنی یہ جملہ دیا گیا ہے اس میں کونسی جو لفظ آیا ہے کونسی کیا ہے تو یہ استفہامی ہے ٹھیک ہے نا کونسی کہاں کب کیوں کیسے ہی صحیح چیزیں جب آ جائے گا تو ضمیریں استفہامی ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اگلا سوال 134 نمبر پر بلینک ورس کو اردو میں کیا کہتے ہیں بلینک ورس بلینک مانے ہوتا خالی ایک دو نظم ہوتی ہے ایک ہوتی نظم موارا ایک ہوتی ہے آزاد نظم نظم موارا کو بلینک ورس ورس کہتے ہیں آزاد نظم کو فری yetenty موارا تو نظم موارا کو نظم موارا تو ہیں نہیں کہیں نظم موارا تو اس میں کہیں ہے نہیں تو ان میں سے کوئی ہو جائے گا کوئی نہیں بلینک ورس کو کہتے ہیں görünمرات اردو میں تو نظم موارا کہیں آپ سب میں نہیں یہ اس وجہ سے ہو جائے گا آپسہ نمبر اکرلر سوال ہے ربائی کے بارے میں درج زیل میں سے کونسا بیانات سہی ہے تو ربائی 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 سے بنا اس کے مانے چاہر یہ تو ٹھیک ہے چوبیس مقصود ساوزان ربائی میں کہیا تو یہ بھی ٹھیک ہے ربائی کے چاروں مصروں میں کافیہ لائے سکتا ہے چاروں مصروں میں نہیں ہے کیونکہ اس کا جو تیسرا مصرہ ہوتا ہے وہ ہم کافیہ ردیف نہیں ہوتا ہے یعنی دو چیز اس کا دو آپسن سہی ہے تو آپسن نمبر دی اس کا درست ہوگا آتے ہیں اگلے سوال پر اردو کی پہلی مصنوی قدم راو پدم راو پھر اگلے سوال پر محمد حسین آزاد نے کشنائر کو اردو کا بابا آدم کہا ہے بابا آدم ولی کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بتائی گئی تھی پھر اگلے سوال پر آتے ہیں کہ اردو پنجاب سے نکلی ہے پنجاب میں کس نے بتا تھا محمود خان شیرانی تو اس میں تو آپسن میں ہے ہی نہیں تو آپسن نمبر ای ہو جائے گا ان کا پھر اگلے سوال ہے کہ باگے درہ باگے درہ کس کا ہے اللہ ماہ اقبال کا پہلا شیری مجموعہ ہے اردو میں سب سے پہلے کس نے ناویل لکھے تھے اردو میں پہلے ناویل لگار مولوی نظیر رحمد ان کا ناویل مراتل اوروس ہے پھر اگلے سوال پر آتے ہیں یادگارے گالیب گالیب کے بارے میں لکھی گئی گالیب کے اس میں سوانے عمری ہے یہ کتاب یادگارے گالیب ہالی نے لکھی تھی اور اس میں گالیب کی سوانے عمری بیان کی گئی تو سوانے عمری مضامین سہری مجموعہ خطورت ایمے سے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ سوانے عمری نہیں ہے آپسن میں تو آپسن نمبر ای اس کا درست ہوگا ڈراما انار کلی میں سلیم کے دوست کا کیا نام تھا ڈراما انار کلی امتیاز علی تاج نے لکھا اس میں جو قیدار سلیم ہے سہی زیادہ رہتا ہے اس کا ایک دوست رہ اس کا نام ہے بختیار پھر اگلے سوال پہ آتے ہیں درج زیل میں ناویل کون ناویل نگار کون ہے ان میں سے عبدالحلیم شرر تاریخی ناویل نگار ہے پریم چند نے گوڈان وغیرہ لکھیں ہیں یعنی سبھی لوگوں نے ناویل لکھیں ایک سے زیادہ صحیح اپسا نمبر ڈ اس کا درست ہوگا سوال نمبر 144 پہ آتے ہیں کہ مولانا علطاف حسین حالی نے کس کی فرمائز پر مسدس مزو جدر اسلام دکھی تھی سر سید سر سید کی فرمائز پر دکھی تھی ٹھیک ہے پھر آتے ہیں اگلے سوال پر اردو کس اردو شاعر کو خدا سخن کہا جاتا ہے میر بہت مشہور ہیں سید سلیمان ندوی نے اردو زبان کے آگاز کا سہرہ کس علاقے کے سر پر بادا ہے سندھ اردو سندھ میں پیدا ہوئی ٹھیک ہے پھر اگلے سوال پر آتے ہیں گوڈان کیا ہے گوڈان ایک ناویل ہے پھر اگلے سوال پر آتے ہیں کہ سہرہ بیان کس کی مصنبی ہے میر حسن کی میر حسن آفسن میں ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہو جائے گا آفسن نمبر اس کا کون والا آفسن نمبر ای اس کا درست ہوگا ٹھیک ہے آفسن نمبر ای ان میں سے کوئی نہیں پھر آتے ہیں اگلے سوال پر ایک سونچاس پر درج زل میں سے کس کا تعلق ترقی پسند تحریک سے تھا تو ترقی پسند تحریک میں آفسن کے اعتباس سے دیکھیں گے یہ تو جو ہے اکتر شیدانی شاعر رومان یہ تو نہیں ہے یہ قومی شاعر یہ فیض امت فیض ہے ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے ترقی پسند تحریک کے لئے بہت ساری نظمیں بھی لکھی ہیں فیض امت فیض نے ٹھیک ہے اور ان کا شمار اس میں ہوتا ہے ترقی پسند تحریک پس تو اس کا آفسن نمبر اے اس کا درست ہو جائے گا ٹھیک ہے اور مرسیہ نگار کی حیثیت سے کون مشہور ہے تو مرسیہ نگار کی حساس دکھا جائے میرانیس ہیں دبیر بھی ہیں سوضہ تو قصیدے کے لئے ہیں تو دو آفسن صحیح ہو رہا ہے یعنی ایک سے زیادہ آفسن نمبر ڈ اس کا درست ہوگا ٹھیک ہے نا تو جو لوگ چینل کو پہلی بار کریں چینل کو سسکرائب کریں گے لائک اور شیئر کریں گے اسلام علیکم